بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک ہے کھانا قرآن کی سورہ سورہ دھر آیت نمبر ایٹ اور نائن اور سورہ بلد آیت نمبر چودہ اور سولہ اس کی محبت میں موتاج یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو بس تم کو خالص خدا کے لئے کھلاتے ہیں ہم نہ تو تم سے بدلے کے خوازگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے دوسری آیت ہے بھوک کے دن رشتدار یتیم خاکسار موتاج کو کھانا کھلاتے ہیں امام علیہ السلام فرماتا ہے جو تم خود کھاتے ہو تو بدبو پیدا ہوتی ہے اور جب دوسروں کو کھلاتے ہو تو اس سے خوشبو پیلتی ہے بعض لوگ کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے قرآن کی سورہ ہے سورہ المدسر سورہ فجر کی آیت نمبر اٹھارہ اور سورہ ماؤن کی آیت نمبر دو اور تین اور نہ ہم موتاجوں کو کھانا کھلاتے تھے سورہ مدسر اور نہ موتاجوں کھانا کھلانے کی تغیب دیتے تھے یہ تو وہی ہیں جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور موتاج کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو امادہ نہیں کرتا اپنی غزہ کم کرو اور امراض خود بہت کم ہو جائیں گے کم کھانا جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے ہمیشہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے مختلف تکلیفوں کا باعث ہوتا ہے اس کے علاوہ سورہ مومنون کی آیت نمبر اکیون بھی ہے اپنے آپ کو غزہ سے سہر نہ کرو کیونکہ زیادہ کھانے سے تمہارے دلوں سے نور معرفت خاموش ہو جائے گا جو شخص ہلکے پیٹ سے نماز شک پڑے اس کے گرد پھورل این آتی رہتی ہیں اپنے دلوں کو زیادہ کھانے سے مردہ نہ کرو کیونکہ دل زراد کی مانند ہے کہ زیادہ پانی انہیں نابوت کر دیتا ہے جو شخص اپنی مرضی کا کھانا کھاتا ہے پہنتا ہے اور سواری کرتا ہے خدا اس پر اس وقت تک نظر کرم نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس روش کو ترک نہ کر دے زیادہ کھانا زیادہ سونا انسان کے نفس کو خراب کر دیتا ہے اور نقصاندے ثابت ہوتا ہے خدا تین چیزوں کو دوست رکھتا ہے کم باتے کرنا کم سونا اور کم کھانا اپنی غزاؤں کو یاد خدا اور نماز سے حضم کرو اور پرشکم ہو کر نہ سونا کیونکہ اس سے انسان سنگ دل ہو جاتا ہے جو شخص دنیا میں زیادہ کھا کر ڈھکار لیتا ہے روزر قامت اس کی بھوک زیادہ ہوگی اگر سہر ہونے سے پہلے کھانا کھانا چھوڑ دو تو تم غزہ سے لذت اٹھاؤ گے جو شخص کم کھانا کھاتا ہے اس کا بدن سالم رہتا ہے اور اس کا دل صفح ہوتا ہے جو شخص زیادہ کھائے اس کا بدن بیمار اور دل سخت ہوتا ہے کھانے پینے میں رسول خدا کی سیرت کیا تھی جب بھی رسول خدا غزہ کھاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے خدایہ ہمارے لئے اس میں برکت دے اور اس سے بہتر روزی عطا فرمائے جب آپ دودھ پیتے تھے تو پڑھتے تھے خدایہ اس میں ہمارے لئے برکت قرار دے اور اس میں ہماری روزی قرار دے امام جاخر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا نے بیست سے لے کر آخری عمر تک لیٹنی کی حالت میں کھانا نہیں کھایا اور ہمیشہ غلام کی مانند غزہ کھاتے تھے اور غلام کی مانند بیٹھتے تھے اور وہ اس کو خدا کیلئے توازے اور فروتنی انجام دیتے تھے رسول خدا کھانے پینے اور کسی چیزیں اٹھانے کے لئے باہیں ہاتھ کو استعمال کرتے تھے یعنی نہ باہیں ہاتھ سے کھاتے پیتے تھے نہ کوئی چیز اٹھاتے تھے موسیقا